اسلامیت میں ایک چیپ پیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے فرمائیں رواں کو دعوت اسلام صلح حجید بھی ہمیں امن اور امان کا محور محصر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تقبیل و شتات کا کام بھی بھرکور انداز میں شروع کیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا دائرہ بڑھاتے ہوئے کئی ممالک فرما و رواں کو تبریغ خطوط روانہ کی نبی کریم کی دعوت کسی ایک ؛ کے یا خطے کے لئے نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پیغام پہنچے اس مقصد کو پورا کرنے کیلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلق ممالک کے فرما و روان کو اسلام کی دعوت خطوط ارسل فرمائے جن میں حبش مصر ایران روم بہرین یمن مان وغیرہ کے حکمران شامل ان خطوط کو پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ ایتارانہ کو اپنا سفید بھنا کر بھیجا کون سے صحابہ کہاں تشریف لکے گئے حضرت جہی قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کل کیسر روم کے پاس حضرت عبداللہ بن حضیف شہیمی کسرہ خسرہ پرویز شائران کے پاس حضرت عمر بن امیہ نجاشی حبش میں گئے حضرت سلطین بن عمر رضی اللہ حضود بن علی رئیس یمہ کے پاس گئے حضرت شجاع بن وحب الاسدی حارس غسانی رئیس شام کے پاس گئے اور حضرت حاطب بن عبی بلتہ رضی اللہ مقوس یعنی شاہ مصر کے پاس گئے تو بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جب مکہ میں اور مدینے میں اسلام پھیل چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوسرے ملکوں کا روح کیا اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز طریقہ یہ تھا کہ آپ کا خط جو ہوتا تھا وہ بہت سادہ ہوتا تھا عبارت بہت مقتصر ہوتی تھی اور خط کی اتدہ یعنی سٹارٹنگ جاتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوئی تھی پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوا کرتا تھا اس خط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مہر بھی لگی ہوا کرتی تھی اس مہر پر محمد رسول اللہ تحریر ہوتا تھا اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے ٹھیک ہے اب کرنا کیا ہے آپ نے سٹوڈنٹ اس چپٹر کے کوچن آنسر پیج نمبر فورٹی سکس فورٹی ٹو پہ آپ دیکھ لیجئے پیج نمبر فورٹی ٹو پہ یہ آپ کی بیٹا کوشن آنسرز مل جائیں گے کوشن نمبر ون کوشن نمبر ٹو میں اس کی پچر کلپ آپ کو بھیج رہی ہوں تو پلیز اس میں سے آپ لوگ کافی کر لیجئے گا جس طرح میں نے ہوتا رہا ہے سیم ویسے ہی ٹائٹل پیج بنائیے گا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد تفصیلی سوال کی ہیڈنگ ڈالیے گا اور دو تفصیلی سوال ہیں وہ کریں گے آپ اس کے بعد آ جائیں گے آپ کے مقتصر سوال نیکس پیچ پہ مقتصر سوال کریں گے آپ اس کی ہیڈنگ آئے گی اور یہ ایک دو تین چار مقتصر سوال آئیں گے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس کے بعد آپ کریں گے یہ صحیح یا غلط صحیح یا غلط میں نے یہاں پہ فیل کر دی ہے اس میں سے آپ دیکھ لیں گے اور یہ پورے کے پورے پانچ صحیح یا غلط ادا رہیں گے ٹھیک ہے اور اس کے سٹارٹنگ کے ویڈیو کے میں آپ کو لکھ دوں گی یہ کام آپ کو کرنا ہے اور یہ کمپیٹ کریں نیٹ اینڈ کلین رائڈنگ میں شکریہ